خداون کے زندہ اور ببرکت کلام میں سے ہمارے لئے آج کا خوبصورت پیغام مقدس متی کی معرفت لکھی گی انجیل اس کا چھے باپ 1923 آیات مبارکہ مختلف ہدایات اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چوراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے اور نہ چور نقب لگا کر چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی ہوگا بدن کا چراغ آنکھ ہے اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا لیکن اگر تیری آنکھ تاریخ ہو تو تیرا سارا بدن اندھیرہ ہوگا اس لئے اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخ ہو تو کیسی بڑی تاریخی ہوگی اللہ مقدس کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو خدا کا شکر ہو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین مسیح میں میرے عزیز مومنین پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو فادر حارون علیاس اوپی کی طرف سے بہت بہت سلام پہنچے آج ہم کلام کی چند باتیں لے کر آپ تک پہنچے ہیں اور آج ہم خدا کے کلام کو جب کھولتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنٹیوں کے نام اس کے گیارمے باب میں سے سنتے ہیں اور کیا سنتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس جو خدا کی طرف سے بلایا گیا اس کا چنہ ہوا وسیلہ ٹہرہ اس نے انجیل کی خاطر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی خاطر مسیحی لوگوں کو خدا کا کلام بار بار پہنچانے کی خاطر اس نے ہر کسی سے ہر طرح کا صدوق سہا کسی نے اسے رد کیا تو کسی نے اسے سنسار کیا کسی نے اسے کوڑے مارے تو کسی نے اس کو ددکارا لیکن وہ مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا اور خدا کے نام کو قریسیاں تک پہنچاتا رہا آج یہی پیغان مجھ تک اور آپ تک پورا ہو کر پہنچتا ہے آج کی انجیل میں آج کی انجیل مقدسمتی کی مطابق اس کے چھٹے باب میں سنتے ہیں جہاں ہم نے پہلے یہ سنت رکھا کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی ماند نہ ہونا کیونکہ وہ یوں دعا کرتے ہیں وہ اس طرح دعا کرتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی ماند نہ ہونا وہ مو بگاڑتے ہیں جب تم رکھو تو طریقہ بتایا گیا جب تم خیرات کرو تو بتایا گیا کہ وہ طرحی بجواتے ہیں لیکن تم ایسے خیرات کرو کہ جیسے تمہارا دعا ہاتھ کرتا ہے بایا ہاتھ نہ جانے نیکی کر اور دریا میں ڈال تو آج کی انجیل جب ہم یہاں تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آج کی انجیل خدا انجیس و مسیح فرماتے ہیں اس واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو زمین پر خزانہ جمع نہ کرو کیا مراد ہے میرے عزیز بھائیو بہنو اور پیارے بچو نوجوان نسل اور یہ پیارے چھوٹے چھوٹے ہماری نرسری ہمارے ننے منے بچے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو کیوں کیونکہ میرے عزیزو جس کے ہم فرزند ہیں جس کے ساتھ ہم کاہن ہیں بادشاہ ہیں اور نبی ہیں یعنی کہ خدا ان یسو مسیح اس نے خود فرمایا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کسرس سے پائیں تو جب ہم اس زمین پر آ موجود ہوئے تو ضرور ہے کہ ہم یہاں سے رخصت ہوں تو پھر یہ واضح ہے کہ ہمارا آخری کائے مقام ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی خدا کی حضور اس کی دینی طرف ہے اس کی بادشاہت میں ہے جہاں رونا اور نادانتوں کا پیسنا ہے بلکہ زندگی فراوانی سے پھوٹتی ہے اور کسرت سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے جہاں فرشتے ہر وقت خدا کی حضوری میں ہیں اور جہاں لوگ جہاں خدا کے ساتھ زندگی وصل کرتے ہیں خدا ہم جسے مسیح فرماتے ہیں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا اس لئے میرے عزیزوں زمین پر مال جمع کرنے کی خزانہ جمع کرنے کی ہم مسیحوں کو ضرورت نہیں ہے بلکہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے جو مال ہمارے پاس ہے جو ایمان ہمارے پاس ہے اس کو بھانٹنے کی دونوں ہاتھوں سے بھانٹنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے میری اور آپ کی زندگی میں کسرت سے جلال پائے تاکہ ہم خدا کے فضل میں بھڑیں اور ترقی کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں کیونکہ جہاں آسمان پر اگر خزانہ جمع کرتے ہیں اگر ہم زمین پر ایمان کو بھانٹے ہیں اگر ہم اپنی دیوئی صلاحیتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے حضور اپنا خزانہ جمع کرتے ہیں اور خدا کے حضور اچھی جگہ پاتے ہیں میرے عزیزوں اسی ایمان میں ہم سب خدا جسو مسیح کے فرزند ہیں بابتسمہ کی روح سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں جب بیٹے اور بیٹیاں ہوئے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھائرے اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے خدا باپ کے دینے ہاتھ کیونکہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتی ہوں وہ مسلوب ہوا دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سچی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور خدا باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے تو اس لیے میرے عزیزوں مسیحہ قریب ہے خدا کی بادشاہت قریب ہے اس لیے ہم اپنا خزانہ آسمان پر جمع کریں ہم زمین کے اس چنگل سے رہائی پائیں ہم زمین پر اپنی زیادہ تر توانائیاں خرچ نہ کریں بلکہ نیکی صلح سلامتی اتحاد اور خدا کا فضل واضح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو آئیں آج فضل پائیں برکت پائیں اپنے بزرگوں کے لیے سینئر سیٹیزن کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی نوجوان نسل بیٹوں اور بیٹنیوں کے لیے اور اپنے چھوٹے ننے منہ بچے نرسری کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں کسرس سے برکت دے مسیحی ایمان میں بڑھائے اور ترقی اتھا کرے یہ سب کچھ ہمانتے ہیں اسی مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین باپ اور بیٹے اور الکدس کے نام سے آمین